درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں نور ملے ہم بے نور نہ رہ جائیں تو ہمیں دنیا میں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھنے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار اسلامی بھائیوں دعا یقیناً یہ ایک بڑا کمال کا عمل ہے بہت شاندار عبادت ہے دعا کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا احادیث میں نبی پاک نے فرمایا الدعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے بے شمار واقعات دعا کی قبولیت کے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کئی جگہوں پر دعا کی قبولیت کے اسباب بھی لکھے کہ دعا کن کن چیزوں سے قبول ہوتی ہے کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے کن کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے کن کن مقامات پر قبول ہوتی ہے اور دعا سے پہلے کیا کیا جائے کہ دعا ہماری مقبول ہو جائے تو ہم نارملی دعا کو بڑا نارمل لیتے ہیں لیکن دعا ایک بڑی کمال کی عبادت ہے مگر آج میرا جو موضوع ہے کہ دعا تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے لیکن ہماری زندگی میں ماں باپ کی دعا کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کی دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے اور پھر خدا نہ خواستا والدین کو کوئی تکلیف دے دے تو پھر والدین کی زبان سے اگر بددعا نکل جائے تو وہ کتنی بڑی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے تو آج توجہ کے ساتھ آپ نے اس بیان کو سننا ہے تاکہ انشاءاللہ میں سے بہت کچھ سیکھ سکیں آج انشاءاللہ مختصر وقت میں ماں باپ کی دعا کا ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور بزرگوں کے کچھ واقعات سنیں گے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ بزرگان دین جب دعائیں ملی ان کو تو ان دعاؤں نے ان کی زندگی میں کیا اثر ڈال دیا اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برطاؤ کیسا رکھا تاکہ ہم سب کو اس معاملے کی کچھ قدر ہو حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ تعالی لے بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں ان کے ایک بھائی تھے آپ رحمت اللہ تعالی لے اور آپ کے بھائی میں یہ تیہ تھا کہ ایک بھائی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا اور دوسرا ماں کی خدمت کرتا جب دوسری رات آتی تو ماں کی خدمت کرنے والا بھائی عبادت اور عبادت کرنے والا بھائی جب وہ ماں کی خدمت کرتا ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی لے کے بھائی کی باری ماں کی خدمت کرنے کی تھی تو آپ کے بھائی نے کہا اگر آج آپ ماں کی خدمت کر لے اور میں عبادت کر لوں تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو میں ماں کی خدمت کر لیتا ہوں اور خود ماں کی خدمت میں مشغول ہو گئے آپ کے بھائی نے جو ہی عبادت کی تو غیبی آواز سنائی دی ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے یہ سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے اور ارشاد کیا ہوا کہ اس کے طفیل تمہارے بھائی کے طفیل تمہیں بخش دیا گیا تو یہ کیا وجہ ہے میری مغفرت اس کے طفیل ہو رہی ہے تو ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی کی اطاعت ہمارے لیے بھائی سے خوشنودی ہے آئے 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 ماں باپ کی جو خدمت ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے سبحان اللہ حضرت اوے سے کرنی رضی اللہ تعالی اتنا بڑا نام تابعین میں سب سے افضل تابعی انہیں کہا جاتا ہے عاشقوں کے امام ہیں سنو ایک رات آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی محوے خواب تھی نیند میں تھی آنکھ کھلی تو آواز دیکھر کا اویس پانی پلا دو سیدر اویس کرنی اٹھے اور گھر کے مٹکے میں پانی نہ تھا مٹکہ اٹھایا اندھیری رات میں ٹھوکرے کھاتے کھاتے ٹکراتے ٹکراتے کونے تک پہنچے ماں بستر پر ہے اب مٹکہ اٹھا کے کونے کی تراش میں ہیں رات کو پانی بھرا کٹورے میں پانی لے کر ماں کے قریب آئے تو اتنی دیر میں ماں پھر نیند میں جا چکی تھی ہم جیسا بندہ ہوتا تو پہلے تو باہر جاتا نہ جاتا آتا تو سائٹ پر رکھ دیتا گلاس کے ماں اٹھیں گی جب پی لیں گی مگر یہ ویسے کرنی تھے ماں کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور رات گزار دی صبح ہوئی جب والدہ کی آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت وہ ایسے کرنی ماں کے سرحانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے کہا لختے جگر یہ تم کیوں کھڑے ہو ساری رات کھڑے رہے کما اس لیے کھڑا رہا کہ رات کسی وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی آپ کو پانی آپ نے مانگا تھا میں پانی آپ کو پیش کرتا اللہ اکبر اب جب ماں نے اتنی فرما مرداری دیکھی دعا ماں کی سنو ایسی ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے آئے 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 دکھونا حضرت وہ ایسے کرنی کا پھر نام کیسا ہو گیا ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ ہی تعالی یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا پانی لے کر آئے والدہ کو نیند آ گئی اچھا یہ بڑی تھنڈی رات تھی سردیوں کی رات تھی کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا یعنی اتنی تھنڈ تھی ماں کی آنکھ کھلی کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ بانی برف بن چکا تھا اللہ اکبر ماں نے بڑی دعاوں سے نوازا اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دائیں دروازہ کھولوں یا بائیں دروازہ کھولوں کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے ایک مرتبہ بائیزد بستامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مقتب بھیجا سورہ لکمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدائی کا اللہ اکبر اس کا معنی پتا ہے کیا ہے اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حکمان میرا اور اپنے ماباب کا تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاذ صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں درجہ لگا ہوا ہے آیت پڑھی ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق ماں پورا کرنا ہے تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے اپنی خدمت میں رکھ لیں یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہا ہوں ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بستامی بنا دیا اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کی اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا غوث آزم رضی اللہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا اب تو ٹریول بہت آسان ہے بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے ٹریول بڑا مشکل بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے گھاٹیاں آتی تھیں بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں انیس سو پچاس ساٹھ میں جو لوگ ہچ پہ جاتے تھے پانچ پانچ چھے چھے مینے کا سفر ہوتا تھا گاڑیوں میں جاتے تھے بسوں میں پاکستان سے بس جاتی تھی ہچ کے لیے اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے بیمار ہو جاتے تھے وہ فیسلٹیز نہیں تھی یہ تو میں آپ کو پچاس سال پرانی ستر سال پرانی بات بتا رہا ہوں صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو دین کی خدمت کرو کیسے ماں باپ تھے اور پھر کیا نصیت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکووں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا مال جاتا ہے تو چلا جائے وہ ڈاکووں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو میں بھی اپنے ویب سے کتنے وعدے کیے میں کیوں پورے نہیں کرتا پورے ڈاکووں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں میں تحدیث علیمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق ماف کر دیا ہے آپ جائیے دین کا کام کیجئے کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا ٹریول کافی ہوتا تھا سفر کافی ہوتا تھا لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق ماف کیا آپ دین کی خدمت کیجئے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا عدب کریں ان کی دعائیں لیں لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے حافظ بننا چاہتا ہے دین کا کام کرنا چاہتا ہے والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں سختی کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اور ماباپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے دیندار بننا چاہتا تھا میں نے دیندار نہ بنایا دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو یہ میں سب کے لئے نہیں کہتا مگر مجورٹی ایسا ہوتا ہے ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سب کو یہ لاغو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاغو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا دنیا کوئی بڑا افسر بن جائے دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے تو بعض اوقات ماباپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے بات کرتے میں ماباپ کو ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ بڑا افسر بن گیا بڑا سیٹھ بن گیا بڑا جناب جاگیردار بن گیا اس نے بڑی ڈگرییں لے لی ہیں یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے عالم بن جائے مفتی بن جائے دین کا مبلغ بن جائے تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماباپ کو بھرانا لگ جائے فرق ہے نا وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماباپ راضی ہیں تو رب راضی ہے ماباپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا تو اس کو ماباپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں اتنے بڑے بڑے علماء اکرام اتنے بڑے بڑے مفتیان اکرام میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا حضرت امام آزم ابو حنیفہ آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرہ تھا آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی تو ہوا یہ کہ ایک بار ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لئے سوال پوچھ کے آؤ امام آزم خود وقت کے امام ہیں وہ آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں مگر ماں کا حکم تھا نا ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے ماں کا حکم تھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے امام آزم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا حضور جواب دیجئے وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ وقت کے امام ہیں آپ کو میں جواب دوں گا کہ میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے کہ اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں دستخط میں کر دیتا ہوں جواب امام آزم نے لکھا دستخط امام صاحب نے کیا ماں کو لکھر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے تھوڑے دن بعد ماں کہتی ہے میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے اب امام آزم نے کیا کیا ماں سے بحث نہیں کی ماں سے لڑائی نہیں کی میں اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا امام تم چل کر وہاں تک جاؤگی اتنا سفر ہم کریں گے مجھ سے بسلا پوچھ لو عدب دیکھو یہ ہے فرق دین میں ترقی کی تھی نا تو عدب میں بھی ترقی تھی تعظیم میں بھی ترقی تھی ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے آپ عدب سے بار کھڑے ہوگے مسجد کے ماں اندر جاتی ہے مسئلہ پوچھتی ہے ماں واپس آتی ہے امام آزم رسی پکڑ کر میں کوئی مالدار بن جائے کوئی جناب افسر بن جائے کوئی جناب کسی علاقے کا کانسلر ایم اے ایم پی اے یا بیسے ہی مشہور ہو جائے دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے کچھ فالوور بن گئے کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں میرے سے اس طرح بات نہ کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں ہاں ان کی ویلچئر چلانے کا جو مزہ ہے نا ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے اور ان کے لئے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو اپنے آپ کو بڑا باپ کے سامنے مت سمجھنا جنہوں نے اپنے باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا اپنے باپ کی تعظیم کی اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا ہاں ادھر اونچا سر کروگے تو دنیا میں زلیل ہو جاؤ گے ادھر سر جھکا دوگے تعظیم کروگے دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا ہاں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب کتنا بڑا نام ہے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی والدہ آپ کو کیا دعا دیتی تھی ان کا نام سردار تھا کہا میرے بیٹے کو اللہ دین میں سردار بنا دے ماں کی دعا لگی اب محدث اعظم پاکستان بن گئے یہ ہے ماں کی دعا کا صلاح اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بڑے بڑے صحابہ خود نبی پاک علیہ السلام کا انداز اپنے والدین صرف والدین نہیں ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو فیملی میں اب ہمارے یہ پرابلم کیا ہے جب ماں باپ کا انتقال ہوا اب ماں باپ کے دوستوں سے رشتہ داروں سے رشتہ ہی ختم ادھر والدہ کا انتقال ہوا ننیال سے رشتہ ختم والد صاحب کا انتقال ہوا ددیال سے رشتہ ختم چاچا کو کوئی نہیں پوچھتا تایا کو کوئی نہیں پوچھتا ادھر اسی طرح امی کا انتقال ہو گیا ننیال کو کوئی نہیں پوچھ رہا نہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا ان کی روح کو اگر رازی کرنا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ سنیں حضرت سیدن عبدالعی بن عمر سے مکہ مکرمہ میں ان کی ایک آرابی ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی عبدالعی بن عمر نے اس کو سلام کیا جس سواری پر آپ سوار تھے اس بندے کو اس آرابی کو اس سواری پر بٹھا لیا اور اپنا امامہ اتار کر اسے دے دیا اب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹ کے آدمی کے ساتھ حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسو سے تھوڑے سے توفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا میرے والد سیدن عمر بن خطاب آپ حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبدالعی بن عمر کہتے ہیں اس کا جو اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو لوک کرے آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سہیلیاں تھی نا ان کو بھی تحفے بجوایا کرتے تھے حالانکہ ان کا مثال ہو گیا تھا یہ سبق ہے ہم سب کے لیے بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے اب ابو تو رہے نہیں بندہ اس کو گھانسی نہیں جاتا ارے خڑے کے ہاتھ چومیں اس کا یہ آپ کے چچا کی مانند ہے اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں چچا ذات بھائی بہنوں کا خیال رکھیں لیکن ہاں جیسا ہوتا نہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو ماباپ کی دعائیں ضرور لینا یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں سنو بیارے آقا علیہ السلام کا انداز کیا تھا ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ابو تفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں جو ماشاءاللہ بڑا عمرہ کرنے گئے ان کو پتا ہے جگہ کہ وہاں وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے میں اس وقت چھوٹا تھا اور اوٹ کی اڈی اٹھائے ہوئے تھا کہ ایک عورت سامنے سے آئی حتیٰ کہ وہ نبی پاک کے قریب پہنچی تو پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی جس پر وہ بیٹھی جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا یہ کون تھی صحابہ اکرام نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ تھی حضرت ملہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حلیمہ سادیہ تھی آقا کو دودھ پلایا تھا نا نبی پاک نے یاد رکھا اور جب وہ آئیں تو اپنی چادر بچھائی ان کو سب کے سامنے تعظیم دی اللہ اکبر لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس آئیں تو آقا ان کے لئے کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کی ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے ان کی خاطر چادر بچھائی اللہ اکبر یہ کتنا بڑا انداز ہے نبی پاک کا سبق ہے ہمارے لئے کہ اگر بچپن میں کسی نے مجھے کھلایا ہے پلایا ہے ساتھ دیا ہے صرف ماں باپ نہیں ہمارے کچھ رشتدار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی موقع پر بہت سارے رشتداروں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوگی بگر ہمیں وہ یاد نہیں رہتی ہماری خالہ ہے ہماری پھوپی ہے ہمارے خالہ جانے خالو ہیں یقیناً جہاں جہاں پردے کے معاملات ہوں گے ہم ان شرعی تقاضوں کو تو خیال رکھیں گے بگر حسن سلوک خیر و آفیت پوچھنا کبھی کوئی تحفہ بجوا دیا اللہ نے تھوڑا مال دیا تو اپنے رشتداروں میں تقسیم کیا یہ شریعت کہتی ہے اور یہ کتنا بڑا کمال کی بات ہے دیکھو ماباب کی بات تو اپنی جگہ ماباب کے رشتداروں کا مقام کیا ہے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی عبدالغور سے سنیے گا میری توبہ قبول ہو جائے گی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا کیا رہے آقا علیہ السلام فرمایا کیا تیری والدہ ہے کہتا ہے حضور نہیں والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے آئے آئے تو نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا تیری خالہ ہے کہا جی حضور خالہ زندہ ہے سرور ایک آئرانت علیہ السلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو یار اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات ہمیں معافی گناہ ہوگی چاہیے اللہ سے معافی چاہیے سلوک ماں سے اچھا کرو ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اب آپ سوچیں جو بابا آپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا مگر آج لوگوں کے پاس مابا آپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے بہت بیزی ہوں بڑی مصروفیت ہے دوستوں میں جا رہا ہوں نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں نہ کیا کرو ایسا تمہارے گھر میں جنت موجود ہے تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے مگر تم ادھر ادھر دور رہے ہو ادھر ادھر بھاگ رہے ہو اے میرے پیار اسکامی بھائیو آئیے میں چند حدیثیں سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ پہلے ایک روایت سن لیں کہ خدمت میں شخص حاضر ہوا عرض کی حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑی جو ہے وہ ہیرے جوائرات سے سجی ہوئی ہے بزرگ کو کسی اور نے خواب میں دیکھ کر آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑی جو ہے اس میں ہیرے جوائرات ہیں آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے یعنی تیرا خواب سچا ہے کیونکہ میں نے کل سونے سے قبل یہ ہے مابا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہیں اب تجھے اختیار ہے چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر دے ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں اب یہ بڑی ایک لائن ہے مگر اس کو سمجھو خدمت کر لی راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے اور اگر ان کو ناراض کر لیا بعض وقت ساری دنیا راضی ہوتی ہم سے محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں مگر ماباپ ناراض ہوتے ہیں اب یہی تیری جنت ہے یہی تیری دوزخ ہے اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے پھر بربادی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریارٹی کیا دینی ہے کہ ماباپ راضی رہیں ماباپ خوش رہیں اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دیں نا آئے آئے واقعات تو اتنے دعا کے کہ ماباپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا اچھ ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ دعا میں بھی جو نا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں اب وہ دعا کر دیں اچھی بات ہے مزہ پتہ کیا ہے میں کہوں نا میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا ایمان تازہ ہو جائے گا سنو ایک واقعہ ایک گناہگار نوجوان کا انتقال ہوا اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا اچھ حاج اس نے کیا نہیں تھا تھا بھی گناہگار پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہیں تو کسی نے کہا کہ تو بڑا گناہگار تھا تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں میں نہیں پتا یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے کہ میری ایک ضعیف ماں تھی جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سروں کے قدموں میں رکھ دیتا قدم چومتا اس کے بعد باہر نکلتا میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا سوا بتا فرمائے آئے آئے کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا یہ دعا ہے دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے وہ سنا ہوگا نا واقعہ میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے اشارہ کیا گیا کہ فلان قسائی تیرا پڑوسی ہے قسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی قلیب اللہ کا پڑوسی آپ نونتے نونتے پہنچ گئے ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا والد کی جو خدمت کرتا تھا تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا اللہ نے وہ دعا قبول فرمالی اور قلیب اللہ کا پڑوسی بنا دیا دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی جس کے ماں باپ زندہ ہیں دل سے دعا لیا کرو خوش کر دو ان کو جو وہ چاہے انہیں دو کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم سارے دخ دور کر دے گی سنو سنو امام بخاری کو کون نہیں جانتا ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھی اب نابی نہ ہو گئے ان کی ماں ان کے لئے دعا کرتی تھی اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے حضرت کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آگئے تھیں ایسے ہی نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا ہاں توفان ٹال دیتی ہے اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا اس کا جو اثر ہے سنو سنو احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا سرکار دعا علیہ السلام فرماتے تین دعاوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے ہاں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اب یہاں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو والدین کی دعا لینی ہے یہ تو بات چل رہی ہے مگر مظلوم کی دعا مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے ہاں کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا بڑا پاور ہے میرے سامنے کون بول سکتا ہے جو کرنے کر لو اس طرح بھی کہتے لوگ یہ بچ سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہاں پنجاب میں میں گیا پشلے دنوں ایک جملہ سنا جو کوئی لرزہ آ گیا اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو مارے آدمی سے ڈرو مارا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے میں نے پوچھا یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو کہ اس کی دعا نہیں رکتی پھر پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا ڈسٹرپ ہو رہا ہے صحت بلکل ٹھیک تھی گربڑ ہو رہی ہے فیملی میں سب محبتیں تھیں اب لڑائی جگڑے شروع ہو گئے کچھ چیزیں ڈسٹرپ ہونے لگے نا تو چیک کرنا کسی کی بددوہ تو نہیں لے لی کسی کی ہائے تو نہیں لے لی کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا زندگی میں دل نہ توڑنا دعائیں لینے والے بننا ہائے لینے والے مت بننا کیونکہ مظلوم نے اگر ہاتھ اٹھا لیا نا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے ایک اور حدیث سنیں سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہاں باپ کی دعا یہاں خاص والد کا ذکر کیا ہے یہاں میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں نا اپنے بچوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں ہاں آپ کی دعا ان کے لئے مقبول ہے اچھا بعض اوقات ہمارا بچہ دل دخوا دیتا ہے یا بچہ جو ہے وہ پسند نہیں آرہا ہوتا بات نہیں مانتا ہم تو ماں باپ ہیں نا جب اللہ نے ہمیں یہ مقام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں یہ مقام عطا کر دیا کہ باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے اللہ سے مانگو نہ کہہ اللہ اس کو نیک بنا دے پرہزگار بنا دے میرا بھی فرما بردار کر دے بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں اچھا بعد میں پریشان بھی خوری ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کہہ دیں گے اور قبول ہو گیا تو پھر آپ اس کے بعد آپ بھی پریشان ہوں گے اب ایک واقعہ سنیے گا دعا کی بات کمپلیٹ ہو گئی اب میں کچھ آپ کو ماں باپ اگر بددعا دے دیں تو اس میں کیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اچھا بعض اوقات گناہگار مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے ولی بن جاتا ہے ماں باپ کی دعا سے اور اگر ماں باپ بددعا دے دیں تو اللہ کی بارگاہ کا مقبول یا نیک بندہ جو ہے نا وہ بھی کس طرح پھس جاتا ہے جوریج ایک شخصیت ہے نہایت نیک اور اللہ عز و جل کا مقبول بندہ تھا کبھی اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے جیسے جوریج کو آزمائش میں ڈالا جوریج کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ لگایا وہ بول اٹھا اور آپ کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی یہ تو آپ کی روشن کرامت تھی لیکن ہوا کیا تھا واقعہ کیا ہوا تھا آپ ذرا سمجھے گا یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھولے میں دودھ پیتے بچوں میں تین لوگوں نے کلام کیا جوریج کے متعلق ایک بچے نے کلام کیا آقا فرماتے کہ وہ جوریج کون تھا ایک عبادت گزار شخص تھا اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ رہتا تھا ایک دن ماں اس کے پاس آئی اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا ماں نے کہا اے جوریج نماز کے دوران پکارا تو آپ نے کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز ہے میں کیا کروں نماز جاری رکھی ماں چلی گئی دوبارہ اگلے دن ماں آئی پھر نماز پڑھ رہا تھا ماں نے پکارا اے جوریج پوچھا سوچا ایک طرف تو اللہ کی نماز ہے پروردگار کی عبادت ہے دوسری طرف ماں ہے نماز جاری رکھی ماں کا دل ٹوٹا ماں نے اسے بدعا دی ماں نے کہا کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بری عورت کا یہ سامنا نہ کر لے اب کیا ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ اس میں جوریج کی عبادت کا بڑا ذکر کرتے تھے ایک بد کردار حسین و جمیل عورت جو بری عورت تھی اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم کہو تو میں اس کو اپنے فطرے میں پھسا لیتی پھر وہ عورت جوریج کے پاس آئی جوریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی وہ عورت اس چرواہے کے پاس آئی جو جوریج کی عبادت کے پاس ہی رہتا تھا اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا اب اس عورت کیا جب بچہ ہوا تو یہ جا کر اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جوریج کا ہے لوگ جوریج کی عبادتگاہ پر گئے اور اس کو نکالا مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تُو تو بڑی عبادت گزار بنتا تھا یہ تجھ پر اتنا بڑا الزام اب جوریج نے کہا مسئلہ کیا ہے کہ یہ عورت کہتی تُو نے غلط کام کیا یہ بچہ تیرا ہے جوریج نے کہا پہلے مجھے ٹھہرو نماز پڑھنے دو دو رکعت نماز پڑھی اور بچے کے پاس آیا اس کے پیٹ میں انگلی چوبو کر دریافت کیا اے لڑکے تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا یہ چروہا میرا باپ ہے لوگوں نے آگے بڑھ کر اب جوریج کو بوسا دیا مافی مانگی بولے ہم آپ کو سونے کی ایک عبادتگاہ تعمیر کر دیتے ہیں جوریج نے جواب دیا نہیں تم دوبارہ مٹی سے ہی تعمیر کر دو جیسے پہلے میری عبادتگاہ تھی ویسا ہی بنا دو نبی پاک نے واقعہ سنایا باتیں سیکھنے کو کیا ملی کہ ماں کا دل دکھایا تو آزمائش آئی نا جو ماں نے کہا ایسا ہوا یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس آزمائش سے نکال دیا لیکن ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا ہاں کتنا ہی تمہارا بڑا مرتبہ ہوا نا اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے اسی طرح زمخ شریح یہ موتظلیوں کا بڑا حالب ہے جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی لوگوں کے پوچھنے سے کہ کیسے ہوا تو کہ یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے معاملہ کیا ہے کہ بچپن میں ایک چڑیا میں نے پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ دوری سے باندھی اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دیوار میں گز گئی اب جب میں اسے کھیشتا تھا تو ظاہر ہے اس کی ٹانگ تو باہر آ رہی تھی چڑیا نہیں آ رہی تھی تو میں نے دوری زور سے پکڑ کر کھیچی تو اس کی ٹانگ ہی باہر آ گئی چڑیا اندر ہی رہ گئی ٹانگ اس کی باہر آ گئی میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو بے ساختہ میری ماں کی زبان سے نکلا کے جس طرح تم نے اس کا پاؤں کٹا ہے اللہ تیرا پاؤں بھی کٹے حالکہ وہ اس زمانے کا عالم تھا وہ کہتا ہے بس میں بخارہ کے سفر پر گیا سفر کے دوران میں گر پڑا ٹانگ پر شدید چوٹ آئی زخم ایسا بگڑا کہ آخر مجھے اپنی ٹانگ کٹوانا ہی پڑی یاد رکھنا امام بخاری کی آنکھیں آ گئی ماں کی دعا سے اور زمک شریع کی ٹانگ چلی گئی ماں کی بددعا سے اس سمجھنا ہے ماباپ کی دعا کمال کا کام ہے لیکن کبھی ان کا دل مت دکھانا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے آواز دی جواب نہیں دیا ماں نے کہا تو گونگا ہو جائے تو وہ گونگا ہو گیا اچھا یہاں اب میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آنگا ہم ماباپ جو مجھے ماباپ سن رہے ہیں بچوں کو میں الگ سمجھا رہا ہوں لیکن ماباپ سے میری عرض یہ کہ کبھی بھی بچہ دل دکھائے نا بددعا مت دینا کیا پتہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت اور آپ کی زمان سے نکلے اور وہی کام آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے وہ عورتیں ماری بہت زیادہ تجھے کیڑے پڑے ہیں برباد ہو جائے تو خوش نہ ہو بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی جب بچے کو کچھ ہو گیا تو تو بددعا نہ دیں اور بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ماباپ کی خوب خدمت کریں ان کی دعائیں لیں کیونکہ ماباپ کی دعا تمہارے سارے غم دور کر دے گی لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں اگر واقعی تمہارے پاس ماباپ ہے نہ ارے انہی کی قدموں میں بیٹھ جاؤ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ جن کے ماباپ چلے گئے اب مسئلہ یہ ماباپ تو چلے گئے اب تو دعا تو لے نہیں سکتے اب ہم کیا ایسا کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ماباپ کے فرما برداروں میں شامل کر لے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ماباپ کو خوب عصالے ثواب کرتے رہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے جو کر سکتے ہیں وہ ماباپ کے لیے مسجد بنا دیں مسجد نہیں بنا سکتے مسجد میں حصہ ملائیں قرآن خانی صدقہ جاریہ کے کام دعائیں ہر نماز کے بعد ماباپ کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ رب کریم اس کی ماباپ کی روح کو اس بندے سے خوش کر دے گا کیونکہ اگر بچہ انہیں یاد کرتا رہے گا انہیں عصالے ثواب کرتا رہے گا اسی طرح جن کے ماباپ حیات ہیں ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے آداب کتاب میں لکھے کہ ان سے دل سے محبت کریں ان کو نام سے متبکہ پکاریں ان کی کنیت سے پکاریں جسے وہ پسند کرتے ہیں اب جیسے آج کی دور میں ہم امی جان ابو جان کہتے ہیں بعض لوگ اپنے ماباپ کو بھی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں ان سے پہلے نہ بیٹھیں ان کے آگے نہ چلیں حتی لامکان ان کے برابر نہ بیٹھیں اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیں چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں اپنی بات احسن انداز میں کریں اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائیں زد نہ کریں ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں ان سے نرمی سے بات کریں یہ بہت بڑا پرابلم ہے بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے بیٹی بڑی ہو جاتی تو سختی سے ماباب سے بات کر رہے ہو ماباب کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے ماباب کا دل نہیں چاہتا کوئی بات کرنے کو یا جب بات کرتا ہوں کٹنے کو آتے ہیں جب بات کرتا ہوں مجھے ڈاٹتے ہیں ماباب کو کوئی ڈاٹتا ہے توفہ اُس اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں ماباب کو ڈر لگتا ہے ماباب سے بندہ بات ایسے کرے جیسا غلام آقا سے بات کر رہا ہے کسی افسر کے پاس جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں سرپسر تھوڑا سر میرا کام تھوڑی فائل پر سائن کر دیں آپ کی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ بس اچھو کہے نہیں نہیں اچھو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں کل آ جاؤں گا اس سے نہیں کہتے اب مانا کیوں کر رہے ہیں کل کیوں بلا رہے ہیں نہیں میں کل آ جاؤں کوئی سر آپ ناراض نہ ہو دنیا کے افسر سے یہ انداز اور ماں باپ سے کیوں منا کر رہے ہیں کیوں روک رہے ہیں مجھے جانے سے میری بات آپ کیوں نہیں مان رہے ارے تم ماں سے اس طرح بات کرو گے والد سے اس طرح بات ہوگی کتابوں میں لکھا ہے بیٹے پر حق ہے والد کا اس طریقے سے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرتا ابو جان پلیز میری باپ مان لیں میرا یہ کام کر دیں آپ کی بڑی باپ نہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ والد کا ایٹیٹیوٹ کسی بیٹے کو اچھا لگتا ہو کسی ماں کا یہ انداز بیٹی کو اچھا لگتا ہو کہ میری ماں دیکھو کتنا ڈرتی ہے مجھ سے ارے تفہت مباری زندگی پر تمہاری ماں اور تمہارے والد تم سے ڈھڑ کے بات کر رہے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں میں ان کی اولاد ہوں میں ان کی ملکیت ہوں وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے وہ مجھے حکم فرمائے وہ عرض نہ کریں وہ آرڈر کریں مجھے وہ حق ہے ان کا مگر آج اندازی بدلتا جا رہا ہے اور یقین جاننا یہ مقافت عمل ہے اگر آپ نے اپنے ماباب کا عدب نہیں کیا نا آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماباب کا عدب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا عدب کرتی ہے اور جو ماباب کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے بھائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج کے اس مختصر سے اجتماع میں میں یہی عرض کرنے آیا ہوں قدر کرو اپنے ماباب کو ماباب کی دعا لینا ماباب کی بددعا نہ لینا اور چلے گئے اب انہیں بھولنا نہیں اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت ہر جمعہ کو جائیں قبرستان اچھا مزے کی بات دیکھو ماباب بھی کمال کے لوگ ہیں زندگی میں ماباب کی کوئی محبت سے زیارت کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے ہاں روایتوں میں آتا ہے جو قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے جمعہ کو جا کر یاسیل شریف پڑھے اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے جو ماباب کی زیارت کے لیے قبرستان جائے جو وہ خود مر جائے گا تو اس کے قبر کی فرشتے زیارت کو آئیں گے یعنی قبرستان جانا وہ میرا ہی فائدہ ہوگیا نا میری مغفرت ہو رہی ہے فرشتے میری زیارت کو آئیں گے ماباب کمال ہیں رحمتوں کا ممبا ہے زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانی آئیں اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے تمام لوگ اپنے ماباب کی فکر کریں قدر کریں چلے گئے تو ان کو خوب حسال سواب کریں میرے آمال کی اصلاح کرم سے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ